یہ لے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتے بلی کی طرح کوئی ایپ ایسے ہیں کہ اس میں اپنے شکل میں انسان کتے کی شکل میں بلی کی شکل میں بدل لے تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اچھے اور مایاری کام تو کرنے کے لیے مسلمان تیاری نہیں ہے کوئی بھی نئی فضول چیز ان کو دے دیں اور بیکار قسم کی دیں بہودہ قسم کی افواہ ہمیں دے دیں ہم اس میں مجھول ہونے کے لیے بلکل مستعید ہیں تیار ہیں ہمارے نوجوانوں کو مایاری ذہن اب حاصل نہیں ہو رہا ان کی شخصی اور ذہنی تعمیر کے کام نہیں ہو رہے بلکہ تخریب کاری اور فضولیات تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ارزل مخلوق کی چاہے آپ تصویر ہی لگائیں چاہے وہ کارٹون ہو چاہے وہ مذاک میں یہ بالکل سخت ناجائز ہے اور ایک طریقے سے اللہ تعالی کی تخلیق میں تغیر پیدا کرنے کے متعادف ہی ہے تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کریں اور اس کو گناہ قرار دیا ہے تو کوئی قرار دیا جائے تو کوئی تاجب خیز بات نہیں ہے اس سے بالکل اشتناب کرنا واجب ہوگا تو فٹپات پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے یہ چیزیں بیچنے والے بیٹھ جاتے ہیں اس سے لوگوں کو بڑے شدید تکلیف ہوتی ہے اس روزی کا کیا حکم ہوگا جو یہ کما رہے ہیں دیکھیں اس کو بے حرام کہتے ہیں یعنی بے مکروح کہتے ہیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ بے مکروح ہے بے مکروح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ فعل تو گناہ ہے لیکن اگر وہ حلال اور طیب چیز بیچ رہا ہے جائز چیز بیچ رہا ہے تو بہرحال اس کی عجرت جائز ہے لیکن اس کے بارے میں فقہ نے فرمایا کہ اس کو کوئی عجرت کو صدقہ کرنا واجب تو نہیں لیکن بہتر ہے کہ صدقہ کرے اور اس طرح لوگوں کے لیے بائی سے تکلیف نہ بنے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے جگہ گھیر کر کھڑے ہونا کہ اس سے چلنے پھرنے والے لوگوں کو شدید عذیت اور تکلیف ہو یہ گناہ ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے تو بہرحال یہ پیسہ شرعن جائز ہوگا اگر وہ وسط قلب والا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کو صدقہ کر دے اور کسی اور جگہ اپنا ٹھیلہ وغیرہ یا اپنا سامان لگائے لیکن اگر وہ یوز کرتا ہے تو بہرحال اس کے لئے استعمال کرنا جائز ہے لیکن آخرت میں اس کو جتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی اس کا جواب یقیناً دینا ہوگا ایک کوئسن ہی کیا تھا کہ گن پوائنٹ پر طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں دیکھیں ایک لفظ ہے شریعت میں استعمال ہوتا ہے اکراہ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا پھر یہ مجبور کرنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک اکراہ تام کہلاتا ہے ایک اکراہ ناقص کہلاتا ہے اکراہ تام تام منس مکمل اکرا اور ناقص مانے کمزور نامکمل اکراہ مجبور کرنا اکراہ تام یہ ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پر کہے کہ تم یہ کام کرو یا چاکو وغیرہ رکھے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دے گا یہ میرے کوئی عزو طلف کر دے گا مثلا کان کار دے گا ناک کار دے گا یا اس نے زوال عزت کی صحیح دھمکی دی مثال کے طور پر آپ کی کچھ پکچرز ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کو وائرل کر دے تو آپ کی عزت خراب ہو جائے گی اور وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا میں تمہاری عزت خراب کر دوں گا یہ اس طرح اگر مجبور کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اکراہ تام اور اس سے اگر کم درجے کا ہوتا ہے جیسے بعض وقت امی پیچھے لگ گئی ہیں بھائی لگ گئے ہیں گھر والے کرو یہ کرو بیوی کو طلاق دو طلاق دو کہلائے گا تو پہلے تو ایک اصول یاد رکھیں کہ اکراہ ناقص میں انسان جب طلاق دیتا ہے کوئی عذر قابل مسموع نہیں لازم طلاق واقع ہو جائے گی اب آئیں اکراہ تام پر اکراہ تام میں طلاق دینے کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی نے گن پوائنٹ پر جب طلاق کا کہا تو زبان سے طلاق کے الفاظ ادھا کیے دوسرا یہ کہ زبان سے نہیں لکھ کر طلاق دی یا لکھیوی طلاق کے انجز سے سائن کیا اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا اور دل میں بھی طلاق دینے کے ارادہ نہیں ہے صرف اپنی جان بچانے کی غرص سے دکھانے کے لئے سائن کر دیا یا لکھ دیا میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو یہ تیسری صورت تو یاد رکھیں زبان سے دے اکراہ تام میں یا لکھ کر دے لیکن دل میں طلاق دینے کی نیت ہو ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی ہاں تیسری صورت کہ زبان سے کچھ نہیں کہا صرف سائن کر دیا یا طلاق لگ دی اور دل میں طلاق دینے کی نیت نہ ہو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے ایک یہ بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان پر شیطان بیٹھتا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اس طرح کی باتیں کہنا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہیں اونٹ وہ سواری ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان نے اور اس کے بعد تابعین نے تب تابعین نے بکسرت استعمال فرمایا ہے تو اونٹ کے کوہان پر شیطان سوار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جانور کو کیوں استعمال فرماتے تو یہ سب سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں یا بیس اروپا باتیں ہوتی ہیں یا کہیں پڑھا ہوتا ہے لیکن وہ اس سے صحیح نتائج مرتب نہیں کر پاتے اور لوگوں میں غلط بات کو معروف کر دیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ورنہ تو دیکھیں ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب بچہ کوئی بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ایک شیطان پیدا فرماتا ہے فرشتہ سارے زندگی اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے کسی نے دائرہ دب میں رہے کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی سرکار نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف مجھے اچھا ہی مشورہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے میرے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے یہ تو حدیث میں آیا یہ اب بات کہیں تو چلے بات سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن بیس اروپہ بات اپنے پاس سے بنا کر بیان کرنا مناسب نہیں ہے میری سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ شاید باہر کے ملک میں ہیں انہوں نے پڑوسی ملک میں اپنے بھائی کو دکان اور گھر کی ذمہ داری دی کاروبار بھی سنبھالنے کو کہا اور کہا کہ سال بسال ہم حساب کر لیا کریں گے لیکن یہ دو تین سال نہ جا سکیں تو بھائی نے اس تمام چیزوں کو کوئی حساب بھی نہیں دے رہے بلکہ اس سے پیسہ حاصل کر کے اپنے ذاتی کاروبار بھی سٹارٹ کر لیا ہیں تو کیا حکمیں شرع ہوگا دیکھیں یقین اگر آپ کو وہ ٹالا مٹولی کر رہے ہیں اور حساب کتاب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیت خراب ہو گئی ہے میں آپ تمام سننے والوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو سگا بیٹا کیوں نہ ہو آپ کے والد ہی کیوں نہ ہو شریعت ہم یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی آپس میں مالی معاملات کریں تو اس کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے ہم بعض اوقات اس کو برا محسوس کرتے ہیں جی میں والد صاحب سے ایگریمنٹ کروں سگے بھائی سے کروں اپنے بہنوئی سے کروں اپنے چچا سے کروں پہلے تو آپ کے مروت غالب آتی آپ نہیں کرتے اور بعد میں جب حالات بگڑتے یہی پیسہ پھر باپ کے سامنے کھڑا کر کے بتتمیزیاں کرواتا ہے باپ اپنے اولاد کو نگاہوں سے گراتا ہے بہن اور بہنوئی اور آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں سگے بھائی بہن گریبان پکڑ لیتے ہیں تو وہ کہاں گئی مروت جس مروت میں آپ نے کہا تھا کہ ہم شرعی تقاضی پورا نہیں کرتے تو اب وہ شرعی تقاضی کہاں ختم ہو گیا وہ مروت اب بھی قائم رکھے نا تو جب ذرب پڑتی ہے ہم پر تو پھر ہم بالکل تمام رشتوں کے احترام کو بھلا کر لڑتے جھگڑتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے شرعی تقاضی کو پورا نہیں کیا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پہ کے ریٹن ایگریمنٹ بناتیں اس کی کنڈیشنز وغیرہ متعین کرتیں وہ کنڈیشنز کسی عالم دین کو دکھا دیتیں وہ کہتے یس اس کے بعد آپ اس پہ دو گوہ لے کر سائن کرتے تو آپ اپنے بھائی سے بالکل آپ اچھی قانونی گریفت بھی ان پہ کر سکتی تھی اب ان کا مطلب ایمان غالباً خراب ہو گیا ہے کہ آپ بہار ہیں لوگ سمجھتے ہیں جو بہار کے ملک میں رہتے ہیں ان کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ مطلب کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں ورنہ مجبوریاں تو بہرحال بہار والوں کی بھی ہوتی ہیں اگرچہ پیسہ چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں کے پونڈر ڈالر یہاں پر آئیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال ان کی بھی مجبوریاں ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے جو بہار ہے وہ سب کچھ اس کے بعد بہت کچھ ہے تو اب اس کا مطلب ان کا مال دبا لو خلاص ایک علام یہ ہے کہ آپ کے بھائی اگر واقعی خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں اور آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے اپنا کاروبار کر کے اس کو ذاتی قرار دے رہے ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتقب ہیں یہ ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی انہیں ادا کرنا ہوگا نہیں ادا کریں گے تو میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا آپ ان کی نیکییں لیں گی اگر ان کی نیکییں ختم ہو جائیں گی تو آپ کی خطائیں اور گناہ ان کے نامیہ مال میں ڈال کر یہ چند ٹکوں کے بدلے میں آپ کے بھائی نامعلوم کتنے سو سال تک جہنم کی سخت آگ میں جلیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں داخلہ دیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ فوراں سے پیشتر اس طرح کے خائن شخص سے واپس لیں اپنا سارا مال وہاں کسی اور کو وکیل بنائیں کوئی اچھا ایماندار آدمی ہو رشتہ دار ہو ان کے ذریعے آپ چیز کو لیں اور ایک دفعہ وہاں ویزٹ کریں تمام چیزیں ان سے سختی کے ساتھ واپس لیں اور ان کو چاہے سیل آؤٹ کر کے پیسہ اپنے وہاں لے جائیں یا کچھ بھی کریں لیکن ایسے خائن آدمی کے ہاتھ میں نہ دیں چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یہ کہ کہتی ہیں کہ ہمارے بہنوئی نے اپنے بچوں کو بلکل دیکھ بھال نہیں کی ہم نے ان کو نانفقہ غیرہ بہن کو دے دلا کہ کسی طرح سے بچوں کو بڑا کیا ماشاءاللہ بچے پڑھ لکھ کر امریکہ سیٹل ہو گئے ہیں تو والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ بھیجو باپ کا یہ پیسہ کا مطالبہ کرنا کیسا ہے دیکھیں بچوں کا نانفقہ چونکہ والد پر واجب تھا اس نے نہیں دیا تو برودی قیامت اس کا بھی جواب دے ہوگا یہ واجب ہوتا ہے اور ترک واجب حرام ہوتا ہے یہ واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے لیکن جب لگتار کوئی کرے گا تو گناہ کبیرہ بنے گا تو گویا کہ بہنوی گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوتے رہے اب اگر بچے باہر چلے گا اور یہ مطالبہ کرنا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ محتاج ہیں انہیں پیسے کے ضرورت ہے کس لیے نمبر ایک مکان کے لیے اگر کرایا وغیرہ دینا ہے نمبر دو کھانا پینا نمبر تین لباس بس یہ بچوں پر واجب ہے چاہے باپ نے ناروہ سلوک کیا ہو نائنصافیاں کی ہو لیکن بہرحال ان کے باپ ہونے کا احترام ختم نہیں ہو جائے گا بچے اتنے نانفقے کے تو مطلب ذمہ دار ہیں اگر باپ نے نفقہ نہ دینے کی غلطی کی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچے بھی اس غلطی کو دوہرا کر باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ وہ بھی گناہگار یہ بھی گناہگار وہ بھی خطاکار یہ بھی خطاکار انہیں اپنا کردار انہیں شریع تقاضی پورا کرنا چاہیے صحیح کردار ادا کرنا چاہیے تو اگر باپ محتاج ہے اچھا اگر باپ محتاج نہیں ہے رہائش ہے کھانا پینا بھی ہے لباس بھی ہے تو ایک پیسہ بھی بچوں پر دینا واجب نہیں ہے اب وہ اپنے ذات استعمال میں اس کو لے سکتے ہیں